دلی کے ڈیپیٹی سی ایم پر سی بی آئی کا پھندہ کسنے والا ہے کس معاملے میں اور کیوں منیش سے سودیا کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو زینیوس کی نئی شروعات کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں آپ جب بازار میں سونا خریدنے کے لیے جاتے ہیں اس کے گڑوتہ کو جاجتے ہیں یا آپ یہ پتہ کرتے ہیں کہ یہ سونا کتنے کیارٹ کا ہے لیکن کیا کبھی آپ نے خبروں کی گڑوتہ جاجنے کی کوشش کی ہے آپ اگر سونے میں ملاوٹ کو برداشت نہیں کر سکتے آپ کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر خبروں میں ملاوٹ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں اور اسی لیے ہم خبروں کی وشوسنیتہ کو ناپنے کا ایک طریقہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ہر خبر کی کریڈیبلیٹی یعنی کہ وشوسنیتہ کا ایک سطر ہوتا ہے اور اسے ناپنے کے کچھ پیمانے بھی ہوتے ہیں تو ہم بھی ہر خبر کی گڑوتہ اور وشوسنیتہ کو ناپتے ہیں اور اس کے بعد اس خبر کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں حالانکہ میڈیا میں اب تک یہ پرکریا پاردرشی نہیں ہوتی ہے لیکن وشوسنیتہ کی ایک اسوٹی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ خبر میں وشوسنیتہ کی ماترہ کتنی ہے اور اس کے چار پیمانے ہوں گے جس میں پہلا پیمانہ یہ ہے کہ ہمارا رپورٹر اس خبر کو لے کر موقع پر موجود ہے یا نہیں کیونکہ یہ خبر سی بی آئی کے حوالے سے ہے اسی لئے اس پیمانے پر ہماری خبر کسوٹی پر خرید نہیں اترتی دوسرا پیمانہ یعنی کہ اس خبر کی کسوٹی کا ہے ہر روز ہمارے پاس بہت ساری ہزاروں خبریں آتی ہیں لیکن یہ ساری خبریں صحیح نہیں ہوتی ہم ان سبھی خبروں کو ستیابت کرتے ہیں اور اس پیمانے سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ خبر ستیابت ہے یا نہیں تو اس پیمانے پر بھی ہماری خبر کسوٹی پر خرید اترتی ہے تیسرا پیمانہ ہے ایکسپورٹ کی رائے حالan کہ اس خبر میں ایکسپورٹ کی رائے نہیں ہیں اسی لئے اس پیمانے پر یہ خبر خرید نہیں اترتی ہے چوتھا پیمانہ یہ ہے کہ اس خبر میں تقنیقی وشفسنیتہ ہے یا نہیں یعنی کہ اس خبر میں دکھائے گئے جو ویڈیوز ہیں ان پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں یا نہیں تو ہم آپ کو یہ بتا دے کہ اس خبر میں جو تصویریں آپ دیکھیں گے وہ پوری طرح سے بھروسے کے قابل ہیں آپ ان تصویروں پر پورا بھروسہ کر سکتے ہیں اور اسی لیے اب آپ بھروسہ رکھئے کہ آپ جو خبر دیکھیں گے وہ چوبیس کیارٹ سونے کی طرح شد ہوگی اور یہ زینیوز پر خبروں کا گولڈ سٹانڈرڈ ہے لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اربند کیجریوال کے دیپیٹی سی ایم یعنی کی منیش سسودیا سی بی آئے کے ریڈار پڑا چکے ہیں سسودیا پر ٹاک ٹو ایک ایک کارکرم میں وطیئے گڑھ بڑی یعنی کی فنانشل ایرگیولیریٹیز کا آروپ لگا ہے جنتہ سے سیدھے سمباد کے لیے دلی سرکار نے اس کارکرم کو زور شور سے شروع کیا تھا لیکن اسے شروع کرنے کے پیچھے کا مقصد کچھ اور ہی تھا گیجیوال سرکار پر دلی سے باہر دوسرے راجوں میں جنتہ کے پیسے کا توری پیوک کر پارٹی کا ویجیاپن گھرنے کارکرم ہے سی بی آئے نے بدوار کو دلی کے ڈپٹی سی ایم منیش سسودیا کے خلاف پریلیمنیری انکوائری یعنی پرارمبھک جانج شروع کی ہے دلی سرکار کے ویجیلینس ڈپارٹمنٹ نے ٹاک ٹو اے کے کارکرم میں بیتی ارنیمتہ کی شکایت کی تھی آروپے کی ٹاک ٹو اے کے کارکرم کو پرموٹ کرنے کا زمہ ایک نامی گرامی پبلک ریلیشن کمپنی کو بینا ٹینڈر دیا گیا تھا اے بی نے اس پروگرام کیلئے ڈیڑھ کروڑ روپے اس کے پرچار پسار میں خرچ کیے فیس بک یوٹیوب اور گوگل پر ویجیاپن دینے میں بھاری رکم خرچ کی گئی دلی سرکار اس ماملے میں کوئی ٹھوس جواب نہیں دے سکی ہے ٹاک ٹو اے کے یعنی ٹاک ٹو ڈیلی چیف مینسٹر ارون کے جیوال کا ایک کارکرم سترہ جولائی دوہزار سولہ کو لانچ کیا گیا تھا تدکالین اوپرا جپال نجیب جنگ نے اے سی بی کو ماملے کی جانج سوپی تھی اے سی بی نے کچھ مہینے کی جانج کے بعد ماملے کو سی بی آئی کے سپورٹ کر دیا سی بی آئی نے ڈپٹی سی ایم منیسٹر سوڈیا کے خلاف جانج شروع کر دی ہے منیسٹر سوڈیا پر ٹاک ٹو اے کے میں نیاموں کے اُلنگر اور ارنیمتتاؤں کا آروپ ہے آروپ یہ بھی ہے کہ پرنسپل سیکیٹری کیاپتی کے باوجود سرکار نے ٹاک ٹو اے کے کارکرم کے پرستاف کو زبرن منظوری دی سی بی آئی کو دیے گئے سرکاری دستاویزو کے مطابق ویجیابن دینے کے پیچھے سرکار کے منشا گوہ اور پنجاب زمیت کچھ راجوں میں پرچار کرنے کی تھی اگر دلی کے اندر یہ ہو سکتا ہے تو پورے دیش کے اندر ہو سکتا ہے پنجاب کے اندر بھی سدھر سکتا ہے گوہ کے اندر بھی سدھر سکتا ہے دلی کے ڈپٹی سی ایم منیسٹر سوڈیا نے سی بی آئی جانج کے پشتی بھی کی ہے منیسٹر سوڈیا نے ٹویٹ کر لکھا ہے سی بی آئی کا اپنے گھر اور دفتر میں انتظار کروں گا دیکھتے ہیں کتنا زور ہے آپ کے بازوے کاتل میں مکھی منتری آرون کے جیوال نے بھی ٹویٹ کر پی ایم پر سی بی آئی کے دورپیوگ کاروپ لگایا ہے پنجاب اور گوہ چناؤں میں ویسٹ اے پی کے لیے یہ زور کا جھٹکا ثابت ہو سکتا ہے مکھی منتری آرون کے جیوال سمیت قریب تیس سے زیادہ منتری اور ویدھائک چناؤ پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں سوطر کے مطابق چار جنوری کو شنگلو کمیٹی کے سفارش کے آدھار پر ساتھ ماملے سی بی آئی کے پاس جانچ کے لیے آئے ہیں ٹاک ٹو ایکے میں ویدھے گڑھ بڑی کا ماملہ بھی انہی میں سے ایک ہے جس میں منیز سی سودیا کے خلاف آروپ لگے ہیں روفی زیادی اور جتیندری شرما کے ساتھ بیورا ریپورٹ زی میڈیا ڈلی